بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہمیں بات کرنی ہے جیپین ورک ویزا کے حوالے سے یہ بھی ایک محنت طلب پروسس ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے میرے سامنے ساؤتھ کوری کا ویزا اپلائی کیا اور سکسس ہوئی ہے اور جیپین کا ویزا اپلائی کیا پچھلے جتنے بھی سیزن گزرے ہیں سکسس ہوئی ہے مگر انہیں سکسس کب ہوئی ہے کنڈیشنز کیا ہیں پروسسنگ کیا ہیں سٹیپ بے سٹیپ بات کرنے جا رہا ہوں آپ نے انتہائی غور کے ساتھ دیکھنا ہے سب سے پہلے عمر کی حد عمر کی جو حد ہوگی جیپین کیلئے وہ اٹھارہ سال سے شروع ہو جائے گی اور تھرٹی نائن یئرز تک ختم ہو جائے گی یہ اس کے درمیان ہے مضبط انتالیس سال کا وہ بندہ نہ ہوا ہو ایس پر آئی ڈی کارٹ بنیادی تعلیم جو ہے پاکستان میں اس کو آپ کہتے ہیں میڈل پاس آٹھ جماعت پاس چلے گا اگر میٹرک نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں باقی یہ ہے کہ جو میں لسٹ آپ کو دکھاؤں گا جو سائٹ پر چلتی رہے گی اس میں سے آپ کو یہ ایٹی فائف کنڈیشنز ہیں اس میں سے کوئی ایک سکل آنا چاہیے میں آپ کو اگر آسان کر دوں تو آپ کو کوئی بھی سکل آتا ہے تو یہاں پر چل جائے گا کیونکہ یہ سکل تمام کے تمام دے دی ہیں انہوں نے چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اس کی باقی سٹیپس تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن کاؤسٹ کیا آئے گی تو اس پورے جو کیس کے اندر کاؤسٹ آئے گی یعنی کہ جیپین ورک ویزا جس میں ٹکٹ بھی ہے پروٹیٹر بھی ہے میڈکل مجھے پروٹیٹر مجھے نہیں کہنا چاہیے مگر میڈکل ہے بہت ساری چیزیں ہیں ویزا فیس ہے تو نورمل میں نے دیکھا یہ ہے کہ جو پیشلی ہماری تجربہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کورس ہے جیپین جیپینیس لینگویج کا اس پر جو ہمارا او ایسی کا آفیس ہے جو ہمارے لیے ہیڈ آفیس ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ہم او ایسی کے لیے کام کرتے ہیں ہم ان کے پرمننٹ منسٹری آف اوورس اٹیچ ہیں فور ایسیمپل اگر میں بات کروں یہ دیکھ رہے ہیں آپ الابیرہ آفیس سرویس ٹھیک ہے نا اب الابیرہ آفیس سرویس جو ہے یہ ایک کمپنی ہے جو او ایسی کے ساتھ کام کرتی ہے وہ جو تو منسٹری آف اوورس اس کے اندر او ایسی جو ہے اس کے نیچے جو کام کرتے ہیں وہ او ای پی کلاتے ہیں اور ہماری کمپنی جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہے اس کا نمبر ہے ایچ آر ڈی فور تھری تھری زیرو کے اے آر ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو اب یہ کمپنی جو ہے اس کے بعد ہی ہم ورک ویزے پہ بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے جو پرائیوٹ لوگ بات کر رہے ہیں جس طرح میسج آتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں تین مندے بھیج رہا ہے تو وہ ان لوگوں کے پاس کیا لائسنس ہے اگر لائسنس ہے تو دے کینڈ ڈو اگر ان کے پاس نہیں ہے اور ہے تو یو شوڈ ویریفائی کہ ان کے پاس لائسنس ہے تو وہ ویریفائیڈ ہے کہ نہیں ہے یہ اور ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کارڈ کو میں جب چینج کرتا ہوں تو یہ فائیو سائر ایویشن پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے اس کا ایک اور لائسنس ہے اور لائسنس نمبر ہے اس کا 3951 اور یہ ٹریبل منجمنٹ کمپنی ہے ٹھیک ہے جی ٹریبل منجمنٹ کمپنی ہے اب گزارش یہ ہے کہ دو لائسنس ہو گئے ہم جب اپنے چینل کے اوپر ایزی ویزا کے اوپر جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں عمرہ کی بات کرتے ہیں جب ہم ورک ویزا کی بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کمپنی کا لائسنس چھونا ضروری ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے تو جن لوگ کے پاس لائسنس ہے وہی یہ بات کر سکتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ نورمری لوگ شروع ہو رہے ہیں ٹریبل ان ٹور والے بھی یہی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس میں آپ نے احجاد آپ نے خود کرنی ہے کہ ان کے پاس اتھورٹی بھی نہیں ہے مطبع وہ ای سی کے اندر جا سکتے بھی یہ بہت ضروری ہے ہر آدمی نہیں کر سکتا اس کے اوپر کام تو یہاں پر جو ان کی فیس ہے وہ ہے چار ہزار روپے جو ناقابل واپسی ہیں ڈھائی مہینے کا یہ کورس ہوگا چار مہینے کا جیپنیز لینگویج کا آپ نے کہا کیوں کروائیں گے کیونکہ جیپنیز لینگویج کا بیسک کورس کیے بغیر آپ کو وہ نہیں سنیں گے نہیں مانیں گے نہیں لیں گے ٹھیک ہے نا یہ جو اس کے جاپ پورٹل ہوتا ہے یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے سکرین کے اوپر یہ اوورسیز ایمپلائمنٹ اور کورپریشن کا یہ پورا آن لین بھر کے سمیٹ کرنا ہوتا ہے لینگویج پہلے ضروری ہے بیسک آپ دھائی مہینے میں بیسک سکھ لیجئے اس کے بعد پینتالیس دن کا ایڈوانس کورس آپ کو ہمارا جو ادارہ ہے او ای سی کا یہ فری سکھائے گا دیکھیں کورس آپ کنی سے بھی کر سکتے ہیں اسلام آباد کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ بلاؤنگ کرتے ہیں بٹ اٹ کاسٹ یو لوٹ ٹیک ہے نا پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار ایک لاکھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ چونکہ پرائیوٹ ازارے ہیں وہ ایسی بات کر سکتے ہیں لیکن ہمارا جو گورنمنٹ کا منسٹری اوپ اوورسیز کا ہے وہ آپ سے چار ہزار پر لے گا ڈھائی مہینے کورس کے اور پھر آپ کو فری کروائے گا ایڈمانس کورس تو یہ تو وہاں پر نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ جو جسمانی مازور ہیں کسی قسم کے مازوری بھی ہے ہاتھ اور پاؤں کی انگلے کٹی بھی ہیں ریڈ کی ہڈی یا مہرے میں تقلیف ہے یا وہ کلر بلائنڈ ہیں چکے نا اس قسم کلر میں امتیاز نہیں کر سکتے نظروں کو پورا آتا ہے مگر وہ گلابی کو نیلا بول رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی آپ اہل مت کریں ان کے پر یہ محنت مت کروائیں اور جو لینگویج کورس ہے وہ آپ کو پھر کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ نے لینگویج کورس کرنا ہے آپ میڈل پاس ہیں آپ کی عمر یہی ہے تو آپ یہ جو آن لین فارم آ رہا ہے یہ بھر دیں اور اس کے بعد جب جابز آئیں گی تو پھر اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوگا مطبع آپ بکٹ میں آگئے وہاں سے آپ کو نکال کے وہاں پر لائے جا سکتا ہے پریڈ پر آجائیے پریڈ آپ کے سامنے ہے ویلڈنگ سے شروع کر رہے ہیں اس کے علاوہ کیا آپ نام لیں گے جو یہاں پر نہیں ہے چاہے وہ ٹائپنگ ہو کپڑے سینہ ہو کوئی بھی اگری کلچر ہو ویلڈ ڈریلنگ ہو فکسر ہو فارم ورکر ہو کوئی بھی آپ نام لیں دھوبی ہو کسائی ہو نائی ہو کاسٹنگ فورگنگ جو بھی آپ نام لیں گے مشین جتنی قسمی مشینز ہیں تمام یہ تمام کے تمام آئیرن ورک ہو دھوبی اس طرح کرنے والا ہو یہ تمام کے تمام آپ کو ایٹی فائف کام نظر آ جاتے ہیں اور اب میں نے کوشش کی کہ آپ اسکرین پر نظر آ جائیں اس میں سے آپ روک روک کر بھی دیکھ سکتے ہیں تو جیپین ویزا کیلئے یہ پروسس ہے آپ نے محنت کرنی ہے آپ نے یہاں پر ایک بات آئے گی کہ ہم ہم اپنی اس کے لوگ ایسے پروف کریں گے تو آپ کو تو تو میں نے ہر ویڈیو میں کہا ہے کہ جب تک آپ کی کسی چیز کے ڈاکومنٹ نہیں ہو آپ کے پاس اس چیز کو کوئی نہیں مانتا یعنی کہ فرزمبل اگر آپ کہتے ہیں کہ let's say I am a welder ٹھیک آپ welder ہیں آپ نے کہا مجھے کام کرتے ہوئے دسال ہو گئے وہ ایک سال مانگ رہے ہیں میں نے کہا اچھی بات ہے تو آپ نے کہا میرا تو کروائیں میرا تو دسال ہو گئے نو آپ کو ایک ایسے ادارے کے پاس جانا ہوگا جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں جو آپ کو اس کا سیٹیفیکٹ دیتے ہیں آپ کا ٹیسٹ لینے کے بعد ٹیسٹ سینٹرز ہوتے ہیں وہاں آپ جائیں گے آپ بولیں گے جی میں دو ہزار دس سے میں weldنگ کر رہا ہوں تو لہٰذا میری weldنگ چک کر لی جائے اور مجھے اپنا گریڈ کے حساب سے نمبر دے دیے جائیں سیٹیفیکٹ دے دیا جائے اور اس میں بتا دیا جائے کہ یہ آدمی پریکٹیکلی ایکسپریئنسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ آپ کے ٹیسٹ لے گا وہ ادارہ انڈوس کرے گا کہ ہم نے اس کو بلایا ٹیسٹ لیا اور یہ ایٹی پرشنٹ کام کا چیمپئن ہے نائنٹی پرشنٹ کام کا چیمپئن ہے ہنڈی پرشنٹ کام کا چیمپئن ہے تو وہ اس کے اوپر ایک سیٹیفیکٹ انٹپلومہ ڈگری آپ جاری کر دے گا جس کے بعد کنفم ہو جائے گا کہ یہ بندہ واقعی میں یہ بندہ واقعی میں جو ہے اس بات کو جانتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے خرچہ خرچہ ہی نہیں مطلب اس میں کیا کہوں گا اگر چار ات پانچ اتر خرچ ہو رہے ہیں تو میں کیا کہوں گا لیکن میں لفظ فری استعمال نہیں کرتا لیکن کہیں کہیں نہ کہیں خرچہ ہو جاتا ہے مجھے لفظ فری پسند نہیں ہے کیونکہ لوگ اس کو وہ لے لیتے ہیں کہ جی جب مجھے بلائی رہے ہیں تو میں چار بھی کیوں خرچ کروں یا میں میڈیکل کیوں کرو ہوں یا میں پروٹیٹر کیوں کرو ہوں خرچہ کہیں لے کہیں ہو جاتا ہے لہٰذا اینڈ آب دو دے کچھ پیسے لگ جاتے ہیں لیکن جس طریقے سے میں نے دیکھا ہے اور میں نے ان کو روکا ہے مطلب میرے پاس لڑکے آئے میں نے دیکھا کہ ایک سال کا جپان کا وزٹ ویزا خریدنے کے لیے سولہ سولہ لاکھ مارکٹ میں لیے جا رہے ہیں تھے میں نے خود دیکھا اور میں نے خود جو پکڑا کیس تو ان کو میں نے کہا کہ اگر آپ سولہ لاکھ دے بھی دیتے ہیں اور ایک سال کا ویزا لے بھی دیتے ہیں تو میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف ایک سال رہ کے آوگے اینڈ آب دو دے آپ نے نہ کچھ لیا نہ کچھ دیا ہوگا مطلب آپ نے وہی سولہ لاکھ پورے کیے ہوں گے جو ہوئے ہوں گے میں اس کو ٹوٹلی فراؤڈ نہیں کہہ رہا مگر میں کہہ رہا اگر وہ سچ بھی ہے تو بیکار ہے تو لہٰذا آپ کو محنت کرنے ہی پڑے گی لینگویش کورس کے اوپر بھی اور وہ تمام کام کرنے پڑیں گے تو آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اگلی وڈی ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ